اقل حلال اقل حرام سے روکا گیا ہے وَلَا تَعْقُلُوا اَمْوَالَكُمْ بِعْرَكُمْ بِالْبَاطِی اور دیکھو اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے مت کھاؤ وَتُدُلُوا بِهَا الْاَلُقَامُ اور نہ ہی اپنے مالوں کے ذریعے سے وہ کام تک پہنچو لَتَعْقُلُوا فَرِيقَ مِنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِسْمِ کہ تم لوگوں میں سے کسی کا مال گناہ کے ساتھ ناجائز طور سے ہڑپ کرتا رشوت دے کر اور اپنے حق میں کوئی غلط فیصلہ کروانو وَانْتُمْ تَعْلَمُون جانتے بُوشتے ہی کام نہ کرو بس آہیٹ تو نہ روزے سے تعلق ہے نہ رمضان سے پھر اس حقوق میں کیسے آگئے بڑا گہرا تعلق ہے اول و آخر کا تعلق ہے پہلی آیت میں مجرد روزے کی جو فضیلہ بیان کی گئی تھی یا حکمت آیت کیا تھی تقوی یہ تقوی کا میعار ہے تقوی جو ہے زواہر کی بنیاد پر نہیں ہے اگر چھے ظاہر بات ہے کہ زواہر بھی دین کا حصہ ہے حضور کسی وضا قطع اختیار کرنا یقیناً ایک نیکی کا کام ہے ہر چیز میں حضور کے نقشے قدم پر چلنا لیکن یہ زواہر پر نہیں ہے تقوی دل میں ہو اتقوی ہاہونا اتقوی ہاہونا اتقوی ہاہو دین مرتبہ حضور نے اپنے سینہ مبارک اور قلب مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے تقوی یہاں ہوتا ہے جب یہاں ہوگا تو پورے وجود میں سراد کر جائے گا لیکن اس میں اہم ترین بات کیا ہے اقل حلال جو مشکل ترین کام ہے حرام کا لکمہ نہ آئے ورنہ جیسے کہ کہا گیا ہے دعا کے بہترین مقام پر پہنچ گئے ہو حرم کعبہ کعبہ کے ملتظم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو اور دعائیں کر رہے ہو اب اس سے زیادہ دعا کی قبولیت کا کون سا وقت ہو یا آپ کھڑے ہو گئے جمل رحمت کے اوپر سب سے اونچے مقام پر جا کر اور آپ نے دو گھنٹے سے ہاتھ کھائے وَيَا اللَّا اَيَا اللَّا يَا رَبْ يَا رَبْ لیکن حضور نے فرمایا کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں رجلن یتیل السفرہ عشقہ تا اغبرا ایک شخص ہے سفر کی وجہ سے بہت لبا سفر کر کے دربادہ تھکا بادہ ہے اور اس کا وہ احرام جو ہے وہ بھی میلہ کچیلہ ہو چکا یہ بات ہے آئی کی بات نہیں ہو رہی ہے جبکہ آپ چار گھنٹے میں تو پہنچ گیا جدہ اور پھر دو گھنٹے میں مکہ پہنچ گئے اور جا کر دو گھنٹے میں آپ نے جو ہے عمرہ کیا اور بات چھٹی احرام کھل گیا تو اس میں کہا وہ احرام میلہ ہوگا اور کہاں آپ کا میل کچیل ہوگا اور کہاں آپ کے نسموں سے جو ہے بسینوں کی بھو آئے گئے لیکن جو یہ سب کرتے تھے اور پھر کعبے سے ملتظم سے چپٹ کر دعا کرتے تھے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرح اور اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو اس کے پیٹ میں جو غذا پڑی ہوئی ہے وہ حرام سے اس کا لباس جو اس نے پہنا ہوا ہے چاہے وہ احرامی ہے وہ حرام کے پیسے سے کمایا گیا وغزیہ بالحرام اور اس کا پورا جسم جو ہے جس غذا سے یہ تروں توشتیں یار ہوا ہے وہ حرام کی ایسے آدمی کی دعا وہاں پہنچ کر بھی قبول نہیں ہوتی لہذا تقوی کا اصل میں یار اکل حلال روضی حلال کی اگر یہ نہیں ہے تو آپ نے متقیوں کی شکل بنا لی اور بہت ہی آپ نے اپنے ظاہر کو جو ہے بہت آراستہ پیراستہ کر لیا سنت رسول سے لیکن اللہ کی نگاہوں میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کا رسط حلال کرتا جب تھے جب تھے اجلب نہیں یہ ہے جب تھے